بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پین ایف پاکستان اور میں ہوں ملک اجاز جسیہ ناظرین پاکستان میں بہت زیادہ اس چیز پر کنسرن شوک کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیکس انکم ہے وہ بہت کام ہے پاکستان میں ٹیکس سے وصول ہونے والے جو معصولات ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارا جو بجٹ ہے وہ ہمیشہ خسارے کا بجٹ ہوتا ہے ہماری آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور حکومتی سطح پر یا جو ایکانومسٹ ہیں یا جو معاشی ماہرین ہیں ان کی لیول پر یہ بفروزہ بہت شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستانی امام ٹیکس نہیں دیتے جبکہ دوسری طرف اگر امام سے بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو ایک مارچس کی چھوٹی سی ڈیبی سے لے کر کاروں تک ہر چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں تو یہ ٹیکس جاتا کہاں ہے اور یہ فرق کیوں ہے اصل بات یہ ہے کہ ٹیکس جو آمدن ہے وہ تو یقیناً کم ہے باوجود اس کے کہ لوگ بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں لیکن ظاہر حکومت کی خراجات بہت زیادہ ہیں تو اس حوالے سے ہمارا ٹیکس بہت کم بنتا ہے لیکن یہ مفروضہ کوئی اتنا صحیح نہیں ہے کہ لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتے ہیں میرے خیال میں زیادہ جو بڑی وجہ یا بڑا ایشوہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ٹیکس کے نظام سے خوف زدہ ہیں اگر آپ پبلک سطح پر دیکھیں تو ہماری یہ قوم جو ہے کروڑوں روپے کے ہر دہات کے اندر بڑے بڑے مدارس اور مساجد اپنے پیسے سے بنائے ہوئی ہیں لوگوں نے اس کے علاوہ اگر کوئی قدرتی آفت آتی ہے خدا نہ خواستہ جیسا کہ پچھلے سال سیلاب آیا تو لوگ اس قدر بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے ہیں کہ ہر ہر بندے تک امداد پہنچانے کے لیے وافر مقدار ہیں پیسے مہیا ہو جاتے ہیں تو وہی قوم جو کروڑوں اور مو روپے چیریٹی اور ڈونیشن دیتی ہے وہ ٹیکس کیوں نہیں دیتی ہے لوگوں کے اندر یہ خوف پایا جاتا ہے کہ جو ٹیکس کا جال ہے جو ٹیکس کا نظام ہے اگر ہم اس کے اندر جکڑے جائیں گے ایک دفعہ تو پھر شاید ہمارا وہاں سے نکلنا مشکل ہوگا اور ایک اور مزید کی بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ کاروبار نہیں کرتے صرف اس وجہ سے کہ انہیں ٹیکس دینا پڑے گا یا کئی ایسے کاروبار ہیں جہاں پہ ٹیکس کی جو مشکلات ہیں یا جو انتظامی مشکلات ہیں اس سے بچنے کے لیے لوگ وہ کاروبار نہیں کرتے حالانکہ جو بھی آپ نے محصولات دینے ہیں ٹیکس دینے ہیں وہ آمدن میں سے دینے ہیں آپ کے پلے سے تو کوئی نہیں لے گا لیکن اگرہ سو روپے میں سے آپ دس یا بیس روپے ٹیکس ہے اور اس کے خوف سے آپ اپنا سی روپے پرافٹ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ کاروبار ہی نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں اس نظام کے اندر کوئی ایسا خلا موجود ہے جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ پیش آتی ہے جس طرح باقی جو نظام ہیں پاکستان کے اندر چلنے والے ان سے نکلنے کے لیے یا ان کو بہتر کرنے کے لیے کچھ آؤٹ آف دا باکس سلوشنز ڈھونڈے جا رہے ہیں مثال کے طور پر جیسے روس، ایران، افغانستان اور پاکستان نے مل کر ایک بارٹر ٹریڈ اگریمنٹ کیا کہ ہم اشیاء کے بدلے میں اشیاء جس طرح پرانے زمانے میں ہوتا تھا وہ کر لیں گے کہ آپ گندم دیں اور ساتھ کوئی چیز خرید لیں سونا دیں اور گاڑی خرید لیں یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں پیٹرل اور ڈیزر وہاں سے لیں یہاں سے اپنی جو ٹیکسٹائل کی مصنوحات ہیں وہ بھیج دیں تو یہ ایک آپشن کے طور پر کیا گیا حالانکہ جو صدیوں پرانا نظام تھا اب دوبارہ اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے اور ڈالر کو بائی پاس کیا گیا ہے کچھ سنکشنز ہیں جو انٹرنیشنز ان کو بائی پاس کیا گیا ہے تو کیا ٹیکسٹ کے نظام کے اندر بھی ہم کوئی ایسا سلوشن ڈھونڈ سکتے ہیں ایک مثال میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ یو اے ای کے اندر آپ وہاں پر یہ کلیم کیے جاتا ہے کہ یہاں پر ٹیکسٹس نہیں لیے جاتے جبکہ دوسری طرف وہاں پہ اچھی خاصی حکومت کی عامدن بھی ہے تو وہ کرتے کیا ہیں جو کمپنیز یا بڑے ادارے ہیں ان کا تو ایک نظام ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی جو کمپنیز ہیں پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنیز ہیں پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنیز ہیں یا اے اوپیز اور جو ریجسٹرڈ پارڈنرشپس وغیرہ ہیں وہ تو یقینا ان کا آڈڈٹ ہوتا ہے اور وہ ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں لیکن جو انفرادی سطح پر کاروبار ہوتے ہیں چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں وہاں پر یہ ایشو بہت برے طریقے سے ہمارے سامنے آکھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ یوں یہی کہ اندر اگر آپ کوئی چھوٹی سی دکان کھولنا چاہیں تو آپ کو اس کے لیے ایک لائسنس لینا پڑتا ہے اور وہ لائسنس جو ہے وہ چھ سات ہزار آٹھ ہزار درم کا ہوتا ہے ایک سال کے لیے اور اس کے اندر تین ایکٹیوٹیز کی آپ کو اجازت دی جاتی مثال کے دور پر اگر آپ ایک دکان بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بک شاپ ہے تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے یہ تین ایکٹیوٹیز آپ کو دی جائیں کہ ایک آپ بکس جو ہیں وہ سیل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کاپیز اور پیپر وغیرہ اور تیسری جو آپ کو سٹیشنری کی ایکٹیوٹی مل جائیں اب چونکہ آپ کے پاس کچھ سکول ہے آس پاس یا بچے آتے ہیں آپ کے پاس یا خواتین آتے ہیں جو لوگ آتے ہیں وہ ٹوائز وغیرہ میں دلچسپی لیتے ہیں تو وہ حکومت آپ کو کہے گی کہ آپ بے شک ٹوائز رکھ لیں لیکن یہ چوتھی ایکٹیوٹی شمار ہوگی اور چوتھی جو ایکسٹر ایکٹیوٹی ہے اس کے لیے آپ ایک ہزار یا بارہ سو دیرم سالانہ مزید دے رہے ہیں اسی طرح وہ بہت ساری انکم لے لیتے ہیں لیکن بعد میں جو اس دکان سے یا اس کاروبار سے جو آپ کو آمدن ہوتی ہے وہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کتنا کمایا ہے اور اس کے اوپر آپ کو ٹیکس ریٹرن نہیں دینی پڑتی اور نہ ہی آپ سے اس کا حساب مانگا جاتا پاکستان کے اندر اگر آپ کو شاپ کرائے پر لیتے ہیں تو وہ کرائے بھی آپ دیتے ہیں پگڑی بھی آپ دیتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ دے رہے ہوتے ہیں اس کے لیے جب آپ کاروبار شروع کر دیتے ہیں تو کچھ عرصے بعد آپ کا کرائے پڑ جاتا ہے آپ مجبوراں وہ بھی دینا شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے اگر آپ کسی شاپ پر جائیں تو دکاندار ہمیشہ آپ کو کہے گا جی آپ کولڈ ڈرنک لیں گے یا چائے لیں گے یا کچھ رکچ آپ کو پیش کر دیں کی کوشش کریں گے اگر ایک دکاندار دن میں صرف ایک کپ چائے کسی بندے کو پہلا دے یا جو وہاں پہ جو یہ مانگنے والے بھیگ مانگنے والے آ رہے ہوتے ہیں کسی کو دو روپے دس روپے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے پچاس سو روپے بن جائیں یا چائے کا ایک کپ ہے اس کا پچاس روپے اگر بنتے ہیں تو مہینے کے آپ کے پنگرہ سو روپے بن جائیں اور سال کے یہ اٹھارہ ہزار روپے آپ ایک کپ چائے کے اوپر لگا دیتے ہیں اگر دو تین کپ آپ پلاتے ہیں دن میں تو ہو سکتا ہے پچاس پچ پنہ ہزار اس طرح جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دس بیس ہزار آپ دے دیتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے ہیں تو یہ جتنا پیسہ ہے آپ ویسے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن حکومت کو ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے اسی وجہ سے کہ لوگ خوف زد ہیں اس جال کرنا حکومت ہی سمجھتی ہے کہ لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتے وہ اپنے سسٹم کو اور زیادہ ٹائٹ کرتی ہے تو اس سسٹم جب اور زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے آپ سے ڈیفرنٹ قسم کے آپ سے جب آباد مانگ جاتے ہیں فاؤنگز مانگے جاتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے جو بیچ میں کرپشن کرنے والے ایلیمنٹ ہیں ان کی بارگیننگ پار بڑھ جاتی ہے لیکن ٹیکس پھر بھی حکومت کو ہی جاتی ہے تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم سے بھی شروع میں ایک اماؤنڈ لے لی جائے اور اس کو لوکل سطح پر منٹین کیا جائے اداروں کے اندر کچھ اصلاحات کیا جائے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے پاس تمام شاپس کی تمام چیزوں کی وہاں پہ تفصیل ہوتی ہے اور وہی لائسنس جاری کریں اور وہ کمیٹیز وغیرہ کرتی بھی لیکن وہ بلکل مائنر سی فی ہوتی ہے لیکن وہ فی جو ہے وہ ون ٹائم ہو اور اسی بھی پھر آپ کو انکم ٹیکس کی ریٹرن اور ان چیزوں سے جان آپ کے چھوٹ جائے تو یہ ایک آپشن ہے کہ وہاں سے آپ ایک ہر جگہ سے دس بیس تیس ہزار ہر چھوٹے شاپ کیپر سے بھی لے کر اور پھر اس کو پراونشل لیول پر اور وفاق کے لیول پہنچا سکتے ہیں دوسری طرف جو ہم ہیں یا عوام ہیں ان کے لیے بھی ایک آپشن ہے کہ وہ ٹیکس تو آرلیڈی دے رہے ہیں ہر چیز پر دے رہے ہیں تو وہ ایک ٹیکس کا گوشوارہ یا ریٹرن دیرنے سے خبرائیں نہیں بلکہ وہ ریٹرن دے دیں آج کل تو آن لائن ریٹرن جمع ہو جاتی ہے اور آپ کمپیوٹر پہ خود بیٹھ کے بھی اس کو کر سکتے ہیں اپنا حساب خطاب خود منٹین کر سکتے ہیں اور سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے آپ بتا دیں کہ ہماری اتنی انکم ہے آپ سے نہیں پوچھا جاتا بلکہ ہر سال تھوڑ بہت اس کو انکریز آپ کرتے جائیں تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے بجلی کی بلوں پر ٹیکس دیا ہوئے ہے جو آپ نے کسی اور مد میں ٹیکس دیا ہوئے ہے وہ سارا آپ ٹیکس منہا کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی میری انکم اتنی ہے اور مجھے بیس ہزاریاں تیس ہزار فرض کریں تھرڈی تھاؤزر مجھے ٹیکس دینا چاہیے آپ تھرڈی تھاؤزر ٹیکس شو کرتے ہیں لیکن نیچی آپ شو کر دیتے ہیں کہ میں نے بجلی کی بلوں میں اتنا دے دیا ہوئے ہے میں نے ٹیلی فون کی بلوں میں اتنا دے دیا ہوئے ہیں میں نے فلان جگہ پہ اتنا دے دیا ہوئے ہیں وہ سارا میں کارڈ کے ہو سکتا آخر میں چار ہزار یا دس ہزار آٹھ ہزار وہ بچ جائے اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو تیس ہزار میرا ٹیکس تھا وہ کاؤنٹ ہو جائے گا اور اس کے جو انکم ہے اس سے اس کے متبادل جتنی انکم کے اوپر وہ تیس ہزار ٹیکس بنتا ہے وہ انکم میری لیگل ہو جائے گی پھر چاہے اس سے میں کوئی پلاٹ خریدوں چاہے میں کسی اور طرف استعمال کروں تو یہ ناظرین بنیادی طور پر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے بسیکلی یہ پبلک کا اور حکومت کا آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اگر اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر دیا جائے اور دونوں ایک دوسرے کو اعتباد کریں تو یہ خسارہ کوئی خسارہ نہیں ہے یہ آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے اور پاکستان اس معاملے میں بھی بالکل آئی ایم ایف اور ایسے عالمی ادارہ سے جان چھڑا سکتا ہے آپ سب کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ